اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ تمام علوم ہے تو جن لوگوں کو میری طرح تھوڑے سی شکوک و شبائد ہوتے ہیں وہ لوگ ذرا غور کر رہے ہیں کہ رینج اللہ تعالیٰ رینج اللہ تعالیٰ صرف قرآن میں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ہی پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے توحید کے جو سلامتی اور بڑائی ہے وہ قائم ہو لیکن کہاں جنات کا ذکر اور کہاں کائناتوں کا ذکر اب وہ کاسمولوجی کی سائنس ہے یہ میٹا فیسکس کی سائنس ہے دونوں سائنسوں کو اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ پر لے کر آتا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنا علم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لئے میں درست کہہ رہا ہوں بلکل درست کہہ رہا ہوں حاصل طور پر جو انہوں نے تلاوت کیے دیکھیں اس کی ابتداء کاسمولوجی سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا اور آج تک میں اس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہوں بڑھاتا چلا جا رہا ہوں یعنی کہ وہ کون رکا نہیں ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور آہر میں جو پڑھی ہے تقریباً آہر حصے میں یہ دیکھیں یہ میٹا فیزکس ہے ملکل درست آپ نے بات کیا کیا بات ہے کیا بات ہے خوبصورت بات ہے شامز صاحب سے آج بات کریں گے آج کیونکہ قربانی کی عید آنے والی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کچھ مسائل پہ بھی کچھ ان واقعات پہ بھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اور ان کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے یہ ذکر کروں گا آپ سے کہ ہم صرف قربانی کا ہی ذکر کیوں کرتے لیکن پہلے اپنے کالر سے بات کر لیں جی اسلام علیکم جی امانت بھائی جناب علی بسم اللہ کیا چیز بیٹا جناد کا مسئلہ ہے جناد کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ کیا سمٹمز بتاؤگے آہستہ بولو بیٹا ایک کترہ آواز نہیں سمجھ میں آرہی اندر سمجھے ان میں سے چیزے کا حاضری لیتی ہیں پسور ہو جاتا اس لئے وہ چیزے بولنا چلو کرتے ہیں اور جب چیزے اگر کے پاس جاتے ہیں آہا دمت پہ لیے یعنی کہ جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو چیزے ان کو چیزے ہیں کہ اگر آپ کی حمد ہے تو میاغ لگا دیں اس لئے جہاں پہ روائیں مجھے یہ بتاؤ حاضری کس پہ ہوتی ہے آپ پہ ہوتی ہے آپ پہ ہوتی ہے تو جب آپ پہ حاضری ہوتی ہے تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ حاضری ہو رہی ہے کتنی دیر تک رہتی ہے یہ کتنی دیر تک رہتی ہے یہ حاضری یہ بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو کام کرتے ہو بیگم سے راضی ہو مجھے ایک بات بتاؤ تم اتنا تیز کیوں بولتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا بولو میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم اتنا تیز کیوں بولتے ہو پتہ نہیں پتہ آج اچھا یہ جو علاج ہے نا جننات کا یہ تو بتائیں گے حافظ جی لیکن میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا تمہیں بنیادی طور پر ڈیس آرڈر ہے جس کو نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں انگزائیٹی ڈیس آرڈر یہ تمہاری سپیچ سے یہ تمہارے لہجے سے ہے کیونکہ چونکہ تمہیں سب کچھ یاد بھی ہوتا ہے تو آبیسلی وہ یاد کا ہونا اس چیز کی مزید دلیل ہے کہ وہ جب تم چیخیں مارتے ہو اور آوازیں نکالتے ہو وہ تمہاری انگزائیٹی ہے اب انگزائیٹی کو اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں جسے کہنے سے ہابڑا پڑ جاتا ہے یہ ہابڑے کی بیماری جو ہے نا اس کا نفسیاتی علاج جو ہے یہ میڈیکیشن میں موجود ہے اگر تم چاہو تو یہ اپنا نفسیاتی علاج کرا سکتے ہو اور یہ علاج بالکل سستہ ہوگا بالکل مہنگا نہیں ہوگا لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے تو حافظ جی کیا کرے سب سے پہلی بات ہے بلال بھائی جتنے بھی سامین دیکھ رہے ہیں جنات کے حوالے سے جادو کے حوالے سے پریشان ہیں آپ پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں لیکن میری جو رائے کے مطابق اگر یہ چند چیزیں کر لیں تو ہمیشہ کے لیے عاملین سے جان چھوٹ جائے گی اور یہ کام ہدھ کرنے سے دیکھیں ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کے اوپر رکیہ شریعہ یا دم کرتے ہیں وہ بھی اثر ہوتا ہے لیکن ایک بندہ خود پڑھ رہا ہے اور دردے دل سے بڑا دیادہ اثر ہوگا تو سب سے پہلے ان کو چالیس دن سورت بکرا اپنے گھر میں چلانی چاہیے یہ ہدھ نہیں پڑھ سکتے تو سیڈی بھی لگا لیں گھر میں چالیس دن سورت بکرا چلے صحیح حدیث ہے اس گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں آزان دینے سے آزان دینے سے بھی بھاگتے ہیں لیکن میں جو مشاہدے کی بات کرتا ہوں جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے سورت بکرا کی آخری دو آیات رات کو پڑھ کے سویا کریں چاروں کل پڑھ کے سویا کریں آیت الکرسی کا حصار قائم کریں اور اس کے علاوہ دو وضائف یاد کرنے ہیں جتنے بھی جنات کے پیشنٹ ہے جتنا مردی پرانا جادو ہو جتنا مردی پرانا جن ہو یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لاہو لہو الملک والاہو الحمد والاہو لا کل شہین کے دیر جو صبح سو دفعہ پڑھتا ہے شام تک شیعتین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو گیا اور فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اس ایک وضیفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین مرتبہ پڑھ لیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پنچا سکتی تو اگر ہمیارا اعتقاد ہے یقین ہے کہ ہم آخری چاروں کل پڑھتے ہیں ان کلوں کے اندر بھی جنات سے اور وسوسے سے اور جادو اور جنات سے پناہ مانگی گئی یا اللہ رب العزت کی جب بندہ پناہ میں آتا تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے ہاں یہ میں آپ کو بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنات کا علاج روحانیت یا نورانیت سے نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ضرور غالب آتے چلے جائیں گے یہ سورة جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی نفسیات بھی آنگی ہے کہ جب انہوں نے کسی بڑے جن کی پناہ میں آئے تو فضادہم راہا کا تو ان کا اور زیادہ تقبر اور گرور بڑھ گیا کانفیڈنس بڑھ گیا کانفیڈنس بڑھ گیا اشرف المخلوقات انسان ہے وہ انسان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں انسان سے گھبراتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوا ہے وہ بھی سامنے نہیں آتا تو آپ جب حاوی کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کو مطلع آجیتا ہے یہ کمدور شخص ہے پھر وہ آجاتے ہیں اب آپ کے پاس چوئیس ہے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جو وظیفے بتائیں حافظ جی نے یہ ضرور کریں چاہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں وظیفے ضرور کریں لیکن اگر آپ دونوں کریں گے تو یہ میرے خیال میں ایک کمال بات ہوگی اور اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں یہ مانداری سے کہہ رہا ہوں وظائف کے ساتھ فرق جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے جس طرح دعائی کے ساتھ فرق واضح نظر آتا ہے جی اسلام علیکم توصیر سیالکورٹ سے جی میرا بیٹا میرے دو سوال ہیں ایک ہے کہ ہمارے گھر مکان جو ہے نان ابو کا بکر ہے تو میں نے اسے کرنی ہے بیٹیوں کی شادیاں مجھے ڈاؤڈ لگتا ہے کہ میرے خیال شاید دے مجھے حصہ دیں گا نہ دیں ان کے عادت سے دیکھنے سے لب محسوس ہو رہا ہے آپ کی والدہ کا گھر جو ہے توصیر وہ بکرہ ہے جی آپ کی والدہ کا گھر آپ کی والدہ اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کو حصہ نہیں دیں گے جی بھائیوں کے نام کیا ہیں بھائیوں کے نام کیا ہیں اکمل اجمل اوصاف اور مسوخ تو آپ کو کیوں لگتا ہے نہیں دیں گے ان کے روئیے سے بالکل ٹھیک لگتا آپ کو یہ نہیں دیں گے لیکن آپ یوں کیجئے کیا آپ اپنی والدہ آپ کی حیات ہے نہیں تو پروپٹی کس کے نام ہے ساری آپ بچوں کے نام نہیں ہے نہیں نہیں ہمارے نام میرے ابو کے بھی انہوں کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے ابو کے نام کروائی ہے تو بیٹا جب وہ انتقال ہوگا تو ساری اولاد کے نام پر ہی ہوگا جی تو وہ بڑا مشکل لاغ رہا ہے تو انہوں نے پیچھے لگایا ہے فائن وغیرہ لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں اب بتانے کیا مسئلہ ہے دوسرا ہلو ہاں جی دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہیڑا ہے وہ تھوڑی سی جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہے اس کو ہڈیوں کی بیماری ہے مجھے اس کی بڑی تکلیق ہوتی ہے تو وہ نہ اس کے لیے کوئی وزیفہ بتائیں وہ سی ایس ایس کرنا چاہتی ہے ذہن ٹھیک ہے چلتی پھر دیا ہے تو ہڈیوں کی کیا بیماری ہے مجھے یہ بتاؤ پہلے ہڈیوں کی کیا بیماری ہے ہنچس کی جو بیٹی ہے وہ انچیا سیروسز ہے اس کا جو علاج ہے یہ سرجری میں نہ جانا لیکن میں لفظ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ کتنے بات سے فاملیر ہیں کائرو پریکٹیشنر اس وقت جو ہمارے فیزیو تھیرپیس ڈاکٹر ہیں جو پاکستان میں بڑے بڑے بنتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر ڈاکٹر بن جاتے ہیں زیادہ تعلیم حاصل کر کے کائرو پریکٹس بھی کرتے ہیں اس سے یہ بیماری جو وٹیبرا کے ٹیڑے ہونے کی ہے یہ اگر صحیح نہیں تو بہت حد تک ٹھیک بھی ہو جاتی ہے پہلی بات دوسری بات ہرا سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے اور امتحان دے مقابلے کا وہ اللہ اس کو کامیاب کر دے گا سمجھ میں آئی بات مقام کا کوئی وظیفہ بتا جائے اچھا اب میری رائے کے اندر آپ کے بھائی جو ہیں انہوں نے آپ کو دینا دونا کوئی نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے تو وہ ایک الگ بات ہے وظیفہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حضورت لیکن اگر والد کے نام ہے تو بھائی صرف اپنے نام تو نہیں ٹرانسفر کرا سکتے بلال میں بنیادی طور پر یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہن نے جو سوال کیا علمی ہے علمی ہے مجھے ایک بات بتایا کہ کس بنیاد کے اوپر کوئی شخص کسی سگی بہن کا ماں جائی بہن کا حق کھالے کس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اس کو بیعہا تھا ہم نے اس کا نکاح کر دیا بہن نے ہمیں معاف کر دیا بھائی آپ بہن کے ہاتھ میں ایک دفعہ دے کے دیکھو تو صحیح کہ اس نے معاف کیا بھی ہے دیدیاب